لیکن ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی گئی جیسا کہ آج کے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں ہماری سوسائٹی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا جو حال ہے کہ اکثر و بیستر گھرانوں کا حال یہ ہے کہ ایک باپ باپ ہونے کے ناحیے سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر بچے کے لیے رہنے کے لیے امدہ سے امدہ گھر کا انتظام کر دیا کھانے کے لیے انو اقسام کی چیزیں مہیا کر دیا اور اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا چلنے کے لیے گاڑیاں مہیا کرا دی تو سمجھتا ہے کہ بس تربیت کا حق ادا ہو گیا میرے دینی بھائیو اگر آپ کی یہ فکر آپ کی یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے تربیت کا حق کچھ حد تک ادا ہوا لیکن تربیت کا حق مکمل طور پر ادا نہیں ہوا تربیت یہ ہے کہ اس کو آپ اسلامی آداب و احکام سے روشناس کرائیں تربیت یہ ہے کہ اسے غلط ماحول سے دور رکھیں تربیت یہ ہے کہ اس کو برے ساتھیوں سے دور رکھیں اور تربیت یہ ہے کہ موجودہ وقت میں سوشل میڈیا یہ نیٹ جو ہے اس کی فتنوں سے اپنے بچوں کو آپ دور رکھیں یہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور ایک باپ کی ایک گھارجین کی ایک سرپرس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر بچیوں پر پڑی نظر بڑی ورنہ یہ بچے دنیا کے اندر آپ کیلئے زحمت ہو سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی گئی یہ بچے آپ کے اتمنان سکون کا سبب اتمنان قلب کا سبب نہیں بن سکتے ہیں آپ کے لئے بے خراری بے استراری کا سبب بن سکتے ہیں آپ بسترے مرک پر ہوں گے لیکن ان بچوں کی نادیبہ حرکتوں سے آپ کے پاس پڑوس کے لوگ ملنے جلنے والے لوگ دیگر لوگ یہ آپ کو خون کر کے اور آپ کے بچے کا کمپلین کریں گے آپ کے بچے نے ایسا کیا ایسا کیا یہ کیوں اس لیے کی تربیت ان کی صحیح نہیں ہو رہی ہے تو دنیا کے اندر بے اتمنانی بے خراری کا سبب ہوں گے اور دنیا ہی کے اندر آپ کے ساتھ بس سلوکی بھی کریں گے آپ کے ساتھ ناروہ سلوک بھی کریں گے اور جب کل موت ہو جائے گی تو مرنے کے بعد صحیح مسلم کی وہ حدیث رابی حدیث مقل بن ویسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِي اللَّهُ رَعِيَّ يَمُوت يَوْمَ يَمُوت وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتحتی میں چند لوگوں کو رکھا ہو چند لوگوں کا اسے نگہبان بنایا ہو اس کی موت اسحال میں ہو رہی ہے کہ اس کی ماتحتی میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے موت اسحال میں ہو رہی ہے کہ اس کی ماتحتی میں جو لوگ تھے ان کے حقوق میں اس نے خیانت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو حرام خیرا دیتا ہے جنت کو حرام خیرا دیتا ہے جب اللہuyor نلست میں کہ وہ جب اللہ جب اللہ 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 موسیقی